تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اعلان بھی فرمایا اور یہ بھی انشاءت فرمایا کہ بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات یاد رکھئے گا جو جتنا محفل میں دھیان سے بیٹھے گا ذہن اور دل کو ایک ساتھ جمع کر کے بیٹھے گا تب ہی بات کو ہوگی بات کچھ نہیں ہوتی بات تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے بات کہنے والے کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوتی اوقات اور ذات اور حیثیت اور مقام تو اس ہستی کا ہے جس کی بات ہو رہی ہے جس کا کلام ہو رہا ہے شان تو شان والوں کی ہے کمال تو کمال والوں کا ہے کرنے والے اپنی بات تو وہ تو گفتگو کریں گے لیکن اصل میں کمال کمال والوں کا ہے اصل میں شان شان والوں کی ہے تو جو شان والوں کو سننے کے لیے جیسے عدب کے ساتھ جیسی محبت کے ساتھ جیسے ذوق کے ساتھ بیٹھے گا وہ اپنے دل کے برطن کو ویسا ہی بھر کے جائے گا جس کو یہ پتہ ہو کہ بات یہ شان والوں کی ہے کلام یہ کمال والوں کا ہے تو وہ اپنے بھی دل کو اتنے معدب کر کے اور اپنے دل کے دامن کو ان کی بارگاہوں میں باہ کر کے بچھائے گا تو اللہ کرے گا حضور کی محفل سے جو کچھ لوٹنا ہوگا لوٹ کر لے جائے گا ہر شخص اپنے اپنے ذرف کے مطابق بھر کر جاتا ہے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد میں محمد ہوں صلی اللہ اب جیسے میں بولوں گی تو آپ کو ویسی آواز آئے بلکل میرا ساتھ دینا ہے بیٹھ جائیں بیٹھا پلیز باتیں نہیں باتوں کی محفل میں گنجائش نہیں ہوتی انا محمد و انا احمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد بن عبد المطلب میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں میں ہی محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں قرطاز کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے قرطاز کسے کہتے ہیں صفحے کو قرطاز کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے اس کو بند کر دو بٹا اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے اب میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہر چیز منور ہے ہر چیز مکمل ہے بولیں ہر چیز منور ہے ہر چیز مکمل ہے ہر چیز قرطاز کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے صفحے قرطاز کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے ہر چیز منور ہے ہر چیز مکمل ہے اور سنو وہ لفظ محمد ہے اللہ پڑھئے میرے ساتھ وہ لفظ محمد ہے اب ساری محفظ ساتھ ملیں وہ لفظ محمد ہے ہر چیز منور ہے ہر چیز مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ محمد ہے میرے آقا امولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی میں سے چار نام وہ ہیں جو حمیدہ سے مشتق ہیں حمیدہ کیا روٹ ایسے یعنی روٹ ورڈز کہ ان سے یہ چار غروف اصلیاں ہیں یہ تین غروف اصلیاں ہیں جن سے چار نام مشتقی چار نام نکلے ہیں کون کون سے محمد بولو صلی اللہ وہ لفظ محمد ہے ہر چیز منور ہے ہر چیز مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے بس یہی آپ کا آج کا ربی الاول کا سباق ہے کہ اس ربی الاول میں آپ نے ایک اپنا سما باننا ہے اپنے ذہن کا اپنے قلب کا اپنی فکر کا اپنے دل کا یا رسول اللہ حضور آپ کا نام وہ ہے کہ ہر چیز منور ہے ہر چیز ہر چیز منور ہے ہر چیز مکمل ہے یا رسول اللہ وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ محمد ہے بولو ہر چیز منور ہے ہر چیز وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ محمد ہے تو محمد احمد حامد محمود یہ چار اسمائے گرامی ہیں جن کے روٹ ورڈز حامیم دال ہیں محمد اسم مفعول کا سیغہ ہے جس کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا بہت زیادہ سراہا گیا بہت زیادہ جس کی تعریف کی گئی بہت زیادہ جس کو بیان کیا گیا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر جگہ جس کو بیان کیا گیا جس کو تعریف کیا گیا جس کی شان کو بیان کیا گیا وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب سنو کہ جس طرح اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اللہ کا ذاتی نام کیا ہے اللہ بولو جس نے اس طرح اللہ بولا کہ میرے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں جس نے اس طرح لفظ اللہ بولا کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہوا تو اس کے لئے یہ اللہ بولنا اس میں آزم بن جائے گا اللہ لوگ تلاش کرتے ہیں یہ مل جائے وہ مل جائے آؤ اللہ اور رسول کے ناموں میں ہی کیا ہے اللہ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی ہی کتنے افضل و عالی ہیں تو لفظ اللہ اس کے لئے اس میں آزم بن جائے گا جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو لیکن اب تو ایسا نہیں اس دل میں سارے رشتہ دار بسیں اس دل میں سارا قبیلہ بسائے اس دل میں سارا مال بسائے اس دل میں سارا اپنا منصف بسائے اس دل میں دنیا کی محبت بسی ہے ارے اس دل میں تو ساری چیزوں کی محبت بسی ہے پھر لفظ اللہ بولنا کیا مانا بارد جب بندہ اس من کو اس دل کی دنیا کو سنو بی بیوں دل بھی ایک دنیا ہے اس دنیا کو تو کبھی جھانکا ہی نہیں جو حضرت سید حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لے ارشاد فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈھونگے کون جانان دلاندیا ہو کبھی اپنے اندر چھانک کر تو دیکھتا دل تو دریاوں اور سمندروں سے بھی ڈھونگے ہیں گہرے ہیں ارے ان دلوں کے اندر حضرت سلطان باہو فرماتے ملا بھی یہی ہیں چپو بھی یہی ہیں سمندر بھی یہی ہیں اور سن عشق نے بھی اپنا تمبو یہی بگاڑا ہوا ہے عشق کا تمبو بھی اسی دل میں ہے اس لئے محبت کے فیلنگ دل میں آتی ہیں محبت کے فیلنگ ماتھے پہ نہیں آتی محبت کے فیلنگ ہاتھ میں نہیں آتی محبت کی فیلنگ دل میں آتی ہے اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی دیکھو جب دو شخص ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں ایک مشرق میں بیٹا ہو دوسرا مغرب میں ہو تو ایک دوسرے کی محبت میں بھگلتا ہے ان کے دل ایک دوسرے کی طرف محبت میں اڑتے ہیں اور کتنے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل محبتوں کے ساتھ مائل نہیں گوتے تو بی بیو یہ دل ہے جو اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے تو دل دریا سمندر اونڈوں گے کون دلاندیاں جانے ہو اس دل کے اندر تو وہ ہے کہ سارا کچھ اس دل کے اندر ہے لیکن سن کے یاد رکھ عشق کا تنبو بھی اسی دل میں لگا ہوا ہے اللہ کیونکہ محبت کے خمیر سے یہ انسان گونڈا گیا تھا محبت کے بغیر یہ جی نہیں سکتا اس کا خمیر کی محبت پر گونڈا گیا تھا لیکن کون سی محبت پر وہ محبت کہ جس کی وفاؤں کو نبھاتے نبھاتے جب عمر بیٹ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے آپ نے تو کوئی محبت کا حق ادا نہ کیا وہ محبت کہ اولاد کو پالتے پالتے جب جوان کرتے تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے میرے لئے کیا کیا وہ محبت کہ اس مال کو اپنے جسم پر سجاتے سجاتے اور اس مال وہ مال اللہ اور بندے کے درمیان ایسا حائل ہو جاتا ہے کہ غفلتوں کے ہجابات بن جاتا ہے اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو سارا مال دنیا میں چھوڑ جاتا ہے وہ محبت کہ جس اشتدار خاندان اور قبائل کو خوش کرتے کرتے ان کے رسم و رواج نبھاتے نبھاتے پگلا ہو جاتا ہے ادموا ہو جاتا ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تو یہ تو ساری وہ محبت ہی تھی جو اپنے اندر کوئی معنی رکھتی ہی نہیں تھی سنو کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دل بنائے ہیں یہ دل بڑے گہرے ہیں اور یہ دل ایک من یہ جو من ہے یہ اپنے اندر ایک دنیا رکھتے ہیں ان کے اندر ایک دنیا بسی ہوئی ہے لیکن دنیا تجھے کیسے نظر آئے گی کہا جب تُو اندر جھانکے گا خود کو پہچاننے کی کوشش کرے گا جتنا خود کو جاننے کی کوشش کرے گا یہ من اس من کی دنیا تو تیرے پہ کھلتی جائے گی کوئی اور دنیا بھی تیرے پہ روشن ہوتی جائے گی جس نے سنا غور سے جس نے لی بات کی توجہ توجہ سے توجہ فکر سے فکر خیال سے خیال محبت سے محبت اللہ جو حضور کی محفل میں بیٹھے گا توجہ سے اپنے نبی کی بات سنے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ گمبدِ خزرہ سے توجہ پائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ نامِ محمد کی توجہ پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو علماء کے نزدیک حضور کے دو ذاتی نام ہیں ایک ذاتی نام محمد ہے اور ایک ذاتی نام احمد ہے زمینوں پر نام محمد ہے آسمانوں پر نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذاتی نام اللہ اور تمام نام صفاتی نام حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد اور احمد اب اس بی بی کو کام اٹھا دیا وہی تو توجہ سے بات سن رہی تھی کوئی بات نہیں اب بچوں کو ان کی ماں سنبھالیں بس اب کسی کو اٹھانا کرنا نہیں ادھر کریں آپ توجہ صلی اللہ کوئی جگہ سے نہیں اٹھے گا توجہ کے ساتھ بات سنیں ہی دھاری دھیان رکھیں بس کدھر بھی نہیں بیٹھو دفتہ پیو جی دیکھو ہی نہیں بچوں کے طرف آئی اللہ آئی اللہ 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 کا تعریف کس طرح کروایا قرآن نے اس کو اس طرح بنایا بتایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں کچھ قبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کا يَعْتِي آئے گا مِن بَعْدِ میرے بعد اسْمُهُ احمد اس کا نام احمد ہوگا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا تعریف احمد سے کروایا کیوں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے مکی ہیں تو آپ آسمانوں پر آپ کا نام نامی احمد مشہور ہے اور زمین پر آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے کہ امانہ محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا بے شمار خوبیوں والا بہت سراہا گیا بہت بیان کیا گیا جس کی شان جس کا کمال جس کی تعریف ہر لحظہ ہر آن ہو وہ نام محمد ہے وہ ذات محمد ہے چنانچہ یہاں تک کہ دنیا میں بھی ان کی شان رفعی بلند ہے ورفع نہ لکا ذکرک کا تاج ان کے سر پہ سجا ہے دنیا میں بھی ان کی شان بلند ہے دنیا میں بھی ان کے مقام آلہ ہیں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ روے زمین پر اگر کسی کو تعریف کیا گیا بنایا تو وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب کل قیامت کا دن ہوگا حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس لواے حمد ہوگا اور میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں گا لواہ مانا ہوتا ہے پرچم حمد مانا ہوتا ہے تعریف گویا رب العزت کی تعریف کا پرچم اس محمد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا اور وہ بڑی شان سے اپنے رب کی وہ تعریف بیان فرمائیں گے کہ ویسی تعریف کسی نینہ کی ہوگی اے میری بیبیوں میری بہنوں سوچو ہم کتنے شان والے کہ قیامت کے دن وہ لواہ حمد ہمارے نبی ہمارے آقا یا رسول اللہ میں آپ کی امتی حضور میں آپ کی غلام حضور آپ پر میری جان فدا یا رسول اللہ آپ پر میری روح فدا حضور وہ آپ ہوں گے کہ لواہ حمد آپ کے پاس ہوگا اور یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہائے یا رسول اللہ ہماری یہ شان کہ ہماری شان آپ کی شان سے حضور ہماری عزت آپ کی عزت سے ہمارا نام آپ کے نام سے حضور ہماری زندگی آپ کی زندگی سے حضور ہماری زندگی آپ کے نام سے یا رسول اللہ سل اللہ سل اللہ تو فقط اتنا مقصد ہے بز میں ان اقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو زمین پر بھی ان کے تذکرے ہیں آسمانوں پر بھی ان کے تذکرے ہیں ارے عرش قلابے بھی ان کے تذکرے ہیں خود رب بھی ان پر رحمتیں بھیج رہا ہے رب بھی ان پر سلام بھیج رہا ہے رب کی مخلوق بھی ان کا ذکر کر رہی ہے آسمانوں پر ملائکہ بھی ان پر درود و سلام بھیج رہی ہیں جس کو میرے آلہ حضرت نے پھر یوں کہا عرش پہ تازہ چھیڑ چھار ارے ہر وقت عرش پہ انہی کی باتیں ہوتی ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھار فرش پہ ترہا دھوم دھام ترہا کہتے ہیں بڑی شان والی انداز سے فرش پہ ترہا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان کے صلی اللہ علیہ وسلم تو بس کیا ہوا محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا لیوائے حمد آپ کے پاس ہوگا احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا اللہ محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا بہت زیادہ حمد فرمانے والا پھر سنو کہ لفظ اللہ اور محمد کی کیا خوبصورت مناسبت ہے اللہ ہمارے رب ہمارے معبود ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رزا ہمارا پیدا کرنے والا وہ خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ایسا بنایا ایسا بنایا کہ دیکھنے کے لئے آنکھیں جب سامنے رکھیں تو ان آنکھوں کو یہ کمال دیا کہ اگر نگاہ اوپر اٹھتی ہے تو اوپر کا نظر آتا ہے نیچے اٹھتی ہے تو نیچے کا منظر نظر آتا ہے نگاہ دائیں ہوتی ہے تو دائیں دیکھ سکتے ہیں بائیں ہوتی ہے تو بائیں دیکھ سکتے ہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے اس نگاہ کو ایسا رکھا کہ جب گردن پیچھے ہوتی ہے تو پیچھے کا بھی نظر آتا ہے میرے رب العزت نے کیا نگاہ میں کمال عطا فرمایا ہے اللہ تُو نے جب ایک انسان کو اس ظاہری آنکھ کو دیکھنے کی ایسی قوت عطا فرمائی ہے تو جو تیرے بندے ہیں جن کے لئے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو یمشونہ فی الاردی زمین میں جب چلتے ہیں تو نور میں چلتے ہیں اور اللہ کے بندوں میں نور بانتے ہیں تو پھر اللہ کے ان بندوں کی نگاہ کی کیا عالم ہوگا اللہ کے ان بندوں کی نگاہ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے اللہ کے وہ بندے وہ نگاہ رکھتے ہیں کہ لوہ محفوظ پہ تقدیریں پڑھ لیتے ہیں اللہ کے وہ بندے جب کسی پہ نگاہ ڈالے اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں اللہ کے وہ بندے جب آسمانوں پہ نگاہ ڈالے تو فرشتوں کو عبادت کرتے دیکھتے ہیں اللہ کے وہ بندے جب حضور کے جلوے دیکھتے ہیں تو حضور کے حسن سے ایسے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ پھر حق کے جلوے انہیں نظر آتے ہیں اللہ پھر وہ اللہ کے بندے جن کے لئے قرآن کیا کہتا ہے جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نور میں چلتے ہیں اور اللہ کے بندوں میں نور بانٹتے ہیں وہ ان کی نگاہ نور ہے وہ ان کی نگاہ نور ہے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میں نے اللہ کا ذکر بھوت جب دل سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور قلب جاری ہو جائے انہوں نے فرمایا کہ جب کچھ دنوں میں نے کسرت سے اللہ کا ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ سردیوں میں اللہ کا ذکر کیا کہ سردیوں میں جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا تو یہ دیکھنے کے لئے کہ دل اللہ کے ذکر سے کتنا زیاباش ہوا جب اندھیر کمرے میں سوئی رکھتے دیکھی تو دل کی روشنی میں سوئی چمک رہی تھی جب اللہ کے ایک ولی کی یہ شان ہو کہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے جب روشن ہو جائے اللہ رب العزت کی محبت سے حضور کے نور سے جب کنیکشن مل جائے اور پابر پلانٹ سے روشنی آئے اور اس کے دل کا بولٹیج ایسے نور حاصل کر لے ایسی روشنی حاصل کر لے کہ اسے رندھیرے میں سوئی نظر آ جائے تو پھر نور مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا پھر نگاہ مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی چاہے تو بشاروں سے